موسیقی نوازکار سواگت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابھیسار شہرما اور اسکارکرم میں میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلیش آپ دونوں کا سواگت ہے انڈیا کی بات میں آج دو بڑی خبریں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسی ہفتے لوگ سبح سچیوالے نے کچھ شبدوں کی فہرس جاری کی جس میں جملہ جیوی ہے بھرشت ہے اکشم ہے اور یہ بتایا گیا کہ ان شبدوں پر ہم نے پہلے پابندی لگائی اور بھوش میں بھی لگائے جا سکتی ہے یہ تو ہوگا مدہ نمبر ایک مدہ نمبر دو اب سے بس کچھ ہی دیر پہلے فیکٹ چیکر محمد زبیر کو ایک ماملے میں بیل مل گئی ہے مگر بڑا پرشن کیا عدالتوں کو اس مدہ پر اور سکری ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے مانوادکار کا سنرکشن ہو سکے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے سامدام دنڈ بھیج سے بھارتی جنتا پارٹی سرکار تمام مورچوں پر اپنی چھاپ چھوڑنا چاہتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دیش کے سامنے ناشنل ایمبلم راشتری پرتیک کا انعورن ہوا اور اس میں ہم نے ان تین شیروں کو دیکھا شیر خاصے ناراض دکھائی دے رہے تھے اس کو لیکر خاصی آلوشنا ہوئی یہی نہیں لوگ سبھا سچی والے نے باقاعدہ شبدوں کی ایک لمبی چوڑی فہرس جاری کی اور یہ کہا کہ ان پر پابندی ہم نے لگائی ہے انہوں نے یہ بلکل نہیں بتایا کہ کس سندرب میں پابندی پہلے لگائی تھی اور وپکش کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے ان کے کام کرنے کے طریقے پر انکش لگایا جائے گا کیا ہے اس خبر کا پنچ شروعات کرتے ہیں ارمیلیج جی سے ابشار میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قدم ہیں دونوں یہ بھارت کی سنست کی گریمہ کو بڑھانے والے نہیں ہیں بلکہ گھٹانے والے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات جو پرتیکوں کا معاملہ جو شیر جو ہیں یہ اشوکی لات سے لیے گئے ہیں جو سارنات کی دروار ہے اور وہ جو شیر ہیں جس طرح کے ہیں اس کے بالکل ان کا امپریشن بالکل الگ ہے اسی طرح سے شبدوں کا معاملہ شبد جو ایکس پنچ کیے گئے ہیں یا اور سنستی گھوچت کیے گئے ہیں ان کو لے کر بھی بہت سارا بھی بات ہے ہم لوگ اس پر چرچہ کریں گے کیا ہے اس خبر کا پنچ بھاشا بتائیں دیکھیں ابھی سارا ایک بات بہت ساف ہے جو لالات ہے وہ اشوک کی لالات سے جو ابھی تک نیشنل ایمبلم ہے اس سے بہت فرق ہے اور اس کی وجہ ٹھوس ہے موڈی جی ہر جگہ اپنا فٹ پرنٹ چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ شیر ان کی طرح سے گرشتے برستے دکھائی دیں سوم میں نہ دکھائی دیں اور اس سے جڑا ہوا ہی مسئلہ ہے کہ دیش میں دنیا میں موڈی کی وپکش میں جو بھی شبد استعمال ہوتے تھے کسی بھی لوگتانترک سرکار کے وپکش میں جو شبد استعمال ہوتے تھے ان شبدوں پر روک لگانے کی کوشش ہے تاکہ کہیں سے بھی کوئی کرٹیسزم جگہ نہ پائے ابھی سارا آپ کا کیا پنچ ہے اس پر اس خبر پر میرا پنچ یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر پردھان منتری ناریندر موڈی کی چھوی پر داغ نہ لگے کیونکہ اگر آپ نے ایک شبد پر گوھر کیا ہو جملہ جی جملہ شبد کا استعمال دیش کے گری منتری آمیت شاہ نے تب کیا تھا جب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیش تھے جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی پندرہ لاکھ کب آئیں گے تب انہوں نے کہا تھا یہ ایک جملہ ہے تو پردھان منتری ناریندر موڈی کی چھوی کو بنائے رکھنا کسی بھی قیمت پر مدہ نمبر ایک مدہ نمبر دو وپکش کو کمزور کرنا یہ ہے اور اور اسی چرچہ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں میں آپ کو یہ بھی پتلانا چاہوں گا اور ملے جی کہ لوگ سبھا نے اپنی طرف سے ایک اور فرمان جاری کیا ہے جسے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں انگریزی میں ہے اس میں کہا گیا ہے بولا گیا ہے کہ آپ لوگ سبھا راج سبھا کے اندر دھرنا ہڑتال نہیں کر سکتے آپ کو یہ دھارمک انشتھان نہیں کر سکتے تو میں سمجھنا چاہوں گا کہ پردھان منتری نے جب ان تین ناراز سنگھوں کا نابرن کیا تھا وہ بھی ایک دھارمک آئیوجن تھا تو پردھان منتری اور لوگوں کے لئے کیا الگ نیم ہے نمبر ایک نمبر دو اگر سنسد کے اندر کوئی نائنصافی ہوگی تو لوگ سنسد کے اندر ہی تو پردرشن کریں گے مہاتمہ گاندھی کی مورتی تو چلی وہاں سے ہٹا دی گئی ہوگی اسی کے سامنے کھڑے ہو کہ لوگ اپنی بات رکھیں گے یہ تو بہت ہی حاصل سیاست پت بات ہے ابھیسار میں پہلے سنگھوں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ میں سارنات کے بلکل بگل کا رہنے والا ہوں ہمیں ہمارا گاؤں سارنات کے علاقے جب ہم بنارس ائرپورٹ جاتے ہیں تو راستے میں پڑتا ہے میں نے کئی بار ان کو دیکھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی گیا ہوں اکیلے بھی گیا ہوں اور ہمیشہ میں نے دیکھا کیونکہ اس لیے یہ کہنا جروری آج ہے آپ کے درشکوں کے سامن کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور کلاکار بھی کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے اگر آپ دیکھئے تو یہ سارنات کے بھی جو شیر ہیں سنگھ ہیں وہ بھی اتنے ہی اگر یا اتنے ہی کروڈھت نکھائی پڑیں گے آپ چونکہ سامنے سے دیکھتے ہو چونکہ ان کی لمبائی چوڑائی کم ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے یہ جو فرق ہے وہ ٹیکنیکل ہے لیندھ کی وجہ سے ہے میں ایسا نہیں مانتا کیونکہ ان کو آپ چائے نزدیک سے دیکھئے اوپر سے دیکھئے نیچے سے دیکھئے ایک ہی طرح کی ہیں اور ان میں ایک سہزتہ ہے ان میں ایک طرح کی شانتی ہے اور وہ جو پرتیق ہیں وہ بلکل ساپ ساپ ان میں بہت ملیوں کی چھایا ہے ان کی پرچھائی دکھائی دیتی ہے لیکن یہاں جو ہیں میں نزدیک سے نے تو نہیں دیکھا لیکن جو چطر چھپے ہیں بھارت کی سنسط کے اوپر جو لگا ہے اس میں نشچت روپ سے وہ بڑے اگر دیکھتے ہیں بڑے کروڈی دیکھتے ہیں بلکہ ان کے فیچر میں بھی ہے تو ایک تو یہ کمنٹ دوسری بات کی جو سیرونی کی گئی آپ نے بہت بیسک پرشن اٹھایا اب ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی دھرم کے گروہ وہاں پر بیٹھائے گئے اشوک ستمب یعنی اشوک کی لاٹ پر جو چند ہے جو بھارت کا پرتیق چند ہے بھارت کے سنبیدان کے مطابق ہم سیکلر سٹیٹ ہیں آج بھی آج بھی تو یا تو آپ کسی ریلیجیس سینٹ کو نہ بلاتے کسی گروہ کو نہ بلاتے کسی پنڈے کو نہ بلاتے کسی بھی دھرم گروہ کو نہ بلاتے یا اگر آپ بلاتے تو سب کو بلاتے بیسکلی تو یہ بہت جو بھکشوں ہیں ان کو تو ضرور ہی بلانا چاہیے تھا آپ مسلم لوگوں کو بلاتے آپ عیسائی لوگوں کو بلاتے یہ نہ کرنا اور دکت کی بات یہ ہے دکت کی بات یہ ہے جب وپکشن مددوں کو اٹھاتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی بہت ہی چترائی سے انہیں راجنیتی میں بھسا دیتے ہیں کیا تم ہندو ویروہ دی ہو اور اور میں ایک سیکنڈ اب دیکھو ایک سیکنڈ یہ اجودھیا کے مندر کا شلہ نیاز نہیں تھا یہ بھارت کی سنسد میں ایک پرتی چند کے سکاپنا اور بھارتی جنتہ پارٹی پوری دبھنگئی کے ساتھ اسے بھی ہندو واسس مسلم انہا دے گی وہ ایک ویجیابن تھا بھاشا وہ کیا ویجیابن تھا کہ سارے گھر کے بدل ڈالوں گا میرے خیال سے موڈی سرکار بھی اسی سوچ سے کام کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ابھی جب ہم آپ بات کر رہے ہیں تو جتنے بھی پوسٹرز ہیں ساری جگہوں پہ ہر پننے پر کلینڈر جو جاری ہوتا ہے بھارت سرکار کی طرف سے اس کے بھی اوپر سے لے کر نیچت ہے کبھی امبیٹکر کو لے کے جاری کیا اس میں بھی امبیٹکر کا کوئی فوٹو نہیں ہے ہر جگہ فوٹو ان کا ہے لیکن اس سے بھی بڑی بات جو بہت ضروری ہے دھیان دینے کہ یہاں پر جو نیا نئی سنسد ہے نیا سنسد کے ذریعے جو نیا بھارت یہ بیش کرنا چاہتے ہیں اس میں جو چینج انہوں نے لائے ہیں کیونکہ یہ چینج ایسے ہی نہیں ہے بہت سوچے سمجے دھنگ سے ہے اور یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے کہ آج بھارت کا جو شیر ہے جو ان کی ورسپ یونیورسٹیز چلا رہی ہیں وہ گرہ جرہا ہے اس کی گرہ سے لوگ ڈریں گے ہم وشو گروہ تب ہی بنیں گے جب ہم آکرامک ہوں گے جبکہ ابھی تک جو ہمارا راشتی اسمارک تھا اس کا پرتیق تھا کہ ہم سوب میں ہیں شانت ہیں شانتی پرچار کر رہے ہیں تو بھارت کی چھوی کو بدل کر ایک اگریسیو نیشن اگریسیو ہندو نیشن میں تبدیل کرنے کی پرکریہ مگر میں کہتا ہوں بھاشا میں یہ کہتا ہوں کس بات کا اگریسن اگر سرکار اکشم جیسے شبد کا سامنا نہ کرنا چاہے بھرشت جیسے شبد کا سامنا نہ کرنا چاہے اگر آپ کو جملہ جیوی کہے آج کی تاریخ میں آپ نکمہ نہیں کہہ سکتے جبکہ ہم نے دیکھایا کہ بھائی آپ تمام جو سرکار نکمی ہیں وہ سرکار بدلنی ہیں کہتے ہوئے لوگ اندرا گاندھی سے لے کے تمام لوگوں کے خلاف نارے لگاتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ صاف یہ ہے کہ آپ دماغ کو بھی کنٹرول کریں گے وپاکش کو پوری طرح سے شبد ہین کر دیں گے تاکہ کہیں سے بھی جو ویرود ہے آپ ویرود کیسے کریں گے اگر آپ کسی کو کرٹیسائز ویرود کا مطلب ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں اس کی جو نیتیاں ہیں ان کی آلوچنا کریں یہ جو بنیادی شبد ہے اگر ان کی پوری فہرست پڑھ لی جائے تب تو ویرود کیلئے نئے شبد خوشنے پڑھیں گے کیا ہم سنسکریٹ میں بات کریں گے کیا ہم عربی یا سپینش میں بات کریں گے ہندی کے تمام شبد لمبی دھروہر کے ساتھ ہیں جہاں ریزیسٹنس جو ڈیموکریسی کا بہت بنیادی تتو ہے کہ ویرود ہو اور ویرود کو ترک پہ گڑھا جائے یہ سوچ لگاتار چلی جا رہی ہے ارمیلیج جی ایک عرصے سے چلی جا رہی ہے جو ہم نے میڈیا کے لہجے میں بھی دیکھا کہ اس سرکار کی آلوکشنہ نہیں ہو سکتی موڈی جی کی آلوکشنہ نہیں ہو سکتی وہ جو تمام آنکرز بیٹھتے ہیں میڈیا سنسطانوں میں وہ سب پاپا کے پری اور پاپا کے چھوٹے بچے کی طرح کام کرتے ہیں اور یہی بات ان شبدوں میں بھی آتی ہے کیونکہ انہی شبدوں کے ذریعے تو ویپکش نے اس سرکار پر حملہ کیا تھا اب یہ مہز اتفاق تھوڑنا ہے کہ آپ اس کی پوری لسٹ جاری کر رہے ہیں بغیر اس کے کانٹیکس کو سامنے رکھے دیکھیں ابیشار بھارت کی جو سنسد ہے پارلیمنٹ جو ہے اس میں لوگ صبح میں جب مولنکر صاحب سپیکر تھے اس وقت بھی ایکسپنج کرنے کی جو بات تھی شبدوں کو وہ پرکریاں شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد بھی لگاتار بڑھتی رہی بارہ سو پرشتھوں کا بقاعدے ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں ایکسپنج شبد جو ہیں رکھے گئے ہیں وہ اپنی جگہ ہے میں اس پروسس کو اس پرکریاں کو بہت پسند نہیں کرتا لیکن یہ ایک اصلیت ہے اب سوال اس بات کا ہے کہ شبد جو ہیں سنسد کی سمپتی نہیں ہے اپنی بھارت کی سنسد کو پورا سممان دیتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں میں یہ شبد جو ہیں سماج کی سمپتی ہیں سماج سے پیدا ہوئے ہیں آپ ان شبدوں کو ہرگج آپ پرتیبندت نہیں کر سکتے جو سماج میں عام بولچال میں ہیں سوائے ابیوزیو ورڈز کے سوائے جو ودھنسکاری ہیں سوائے وہ جو منوشی کی گریمہ کو کم کرتے ہیں یا جو بھارت کی سنسد ہے اس کی جو مریادہ ہے اس کو جو کلنکت کرتے ہیں اب جیسے میں ایک شبد بتا رہا ہوں وشواس گھات یہ کونسی گریمہ کسی کی کم کرتا ہے ہمارے ساتھ چین نے وشواس گھات کیا اگر یہ کوئی کہنا چاہتا ہے تو ہم کیوں اس کو روکیں اب جیسے گل کھلائے انہوں نے کتنے گل کھلائے یہ تو بہت کامن ہے اب کسی نے کہا شکنی اور جیچند بھی نکالے جائیں گے اب یہ تو یار کامن ایک محورہ ہے جیچند مت میں ایک بہت توریت ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا ہم اس سے تھوڑا سا ہلکا سا اس میں دراصل ایک اور فہرست آئی ہے کہ جب آپ چیر سے خوش نہیں ہیں یعنی کی راج صبح کے صبح پتی سے لوگ صبح دھیکش کے کام سے خوش نہیں ہیں اور دیکھیں یہ عرصے سے ان کے آچرن کو لے کر وپکش سوال اٹھاتا رہا ہے ایسا نہیں ہے دوزار چودہ سے پہلے بھی اس کو لے کر بھی اکلس جاری کر دیئے کہ آپ چیر کے خلاف ان شبدوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں یعنی کی ہر طرف سے وپکش کے کام کاش پر روکڑا رہا ہے میرا ماننا ہے کہ صرف نئی سنسدی نہیں یہ پورا کا پورا نیا ڈھنگ کا بھارت اور نئی ڈھنگ کی سنسدی پرنالی کو ستھاپیت کرنے کی شروعات ہے اس کی پہلی موہر ہے کہ ہماری یہ جو نئی سنسد بن رہی ہے اس نئی سنسد کے تحت ہم کس طرح سے صرف ایک راجہ جیسے راجہ ہوتا ہے یہ تقریباً آپ دیکھیں مونیرکی والا حساب دکھائی دے رہا راجشاہی والا کہ راجہ کے خلاف یہ یہ شبد آپ استعمال نہیں کر سکتے راجہ کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کسی بھی لوگتنٹر کا حساب نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے چنے ہوئے پرتنیدھی کی آلوچنا نہیں کر سکیں دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں اس طرح سے تمام ان تمام شبدوں کو اور میرا ماننا ہے بھاشپا کو ان شبدوں سے کیوں دکھت ہے کیوں ڈر لگ رہا ہے کیا جیچن سے ڈر ہے وشوازگاہ سے ڈر ہے جو گل کھلا رہی ہے اس سے ڈر ہے سبے سے شام 2014 سے جو جملے پھیکے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات بھرشت شب سے آپ کو آپتی ہے ارے بھائی جب آپ کہتے ہو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو ڈر کس بات کا ہے پھر بھرشتہ چار کے قلاب لڑائی کیسے آپ لڑیں گے آپ جب کہیں گے کہ بھرشت شبد گائے ہو گیا ہے بھرشت شبد سماعت سے بلپت ہو چکا ہے شبد کہیں نہیں آئے یہ ہو ہی نہیں یہ اسطیتوں میں ہی نہیں اور دوسری بات ابھی سار ایک بڑی مہتپون بات ماننی یہ لوگ سوا دکش نے کہی جن کے پرتی میرا بہت سممان ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شبد ایکسپنج یا پرتیبندیت نہیں کیے گئے ہیں سپسٹی کرن دیا سچی والے نکال چکا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں بلکل نہیں اور پیس کانفرنس انہوں نے کری انہوں نے کیا کہا وہ میں کوٹ کرتا ہوں مطلب ہو سکتا ہے کہ شبد علاقہ لہو لیکن کانٹینٹ ہوئی ہے انہوں نے کہا کس کانٹیکسٹ میں کون سا شبد یوز کر رہا ہے ماننی سچے اس پر یہ پرتیبندیت ہوں گے یہ شب یعنی جو شبدوں کی فیارست ہے اب سوال اس بات کہا ہے کانٹیکسٹ کو کون تے کرے گا بلکل سرکار پر ہوگا وہ کانٹیکسٹ تو پھر پرتیبندیت ہو جائے گا بھائشہ اور شبداولی پر میرا کہنا ہے بھائشہ اور شبداولی پر آپ نیانتران اور ایک طرح کا تانی شاہی ڈیکٹرم کریں گے کہ بھائی ابھیسار جی آپ نے کہا تو یہ گڑھ بڑھ ہے ارمیلی جی آپ نے کہا تو ٹھیک بلکل تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام مددے ہیں ان دونوں مددوں کو ایک ساتھ ہم کیوں جوڑ رہے ہیں ایک طرف راشنل ایمبلیم کا ایک بدلہ ہوا سوروپ اور دوسری طرف لوگ سبح سچوالے دوارہ جو لسٹ جاری گئی ہے شبدوں کی جن پر بابندی لگائی ان دونوں کو ہم نے آپس میں اس لیے جوڑا کیونکہ اس کے ذریعے ایسا آبھاس ہو رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کسی بھی قیمت پر اپنی ساخ پر حملہ نہیں چاہتی ہے آلوشنا سے ڈر رہی ہے اور اس سے بچنا چاہتی ہے اور آج کا دوسرا بڑا مددہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آلٹ نیوز کے پترکار محمد زبیر کو آج پٹیالا کوٹ نے بیل تو دے دی ہے مگر ابھی بھی انہیں جیل میں رہنا پڑے گا کیونکہ دکت کیا ہو رہی ہے کہ ایک معاملے میں بیل ملتی ہے دوسرے معاملے میں انہیں پھر جیل ہو جاتی ہے اور یہی نہیں اتر پردیش پولیس نے تو ان کے خلاف ایک ایس آئی ٹی کے گٹھن کی بات کر دی ہے سوچئے ان پر آروپ ہے کہ آپ دنگا کروا رہے ہیں یہ تمام اس طرح کی باتیں ہیں تو کیا ہے اس مددے کا پنچ اور میری جی بتائیں دیکھیں ابھی سار ہماری جو ہمیں نیائے پالکہ ہے اس کے ایک بہت ستھاپت مل ہے بیل کو لے کر کی بیل ناغرک کا ادھکار ہے اور جیل جو ہے ایکسیپسن ہے ابھی حالی میں ماننی یہ سپریم کورٹ کی ایک مہدپونٹ پیٹھ نے یہ بات کہی تھی اب سوال اس بات کا ہے کہ جو فیصلہ ہو رہا ہے اس میں ایک بلینکٹ اگر آپ ان کو ریلیف نہیں دیتے تو ایک ماملے میں آپ اگر ان کو بیل مل رہی ہے کیوں تو اس کا فائدہ کیا ہے کیا ہے اس خبر کا پنچ بھاشا بتائیں دیکھیں بہت ساف ہے بی سار کہ یہ ایک اس طرح کا ٹیسٹ کیس ہے جس میں ساخ داؤں پہ لگی ہے نیائے پالکہ کی کیونکہ کس طرح سے وہ دہرہ مابدند اپنا رہا ہے اور دوسرا سب سے بڑا سوال آخر کیوں جو فیکٹ چیکر ہے جو نفرت کے خلاب بات کر رہا تھا لگاتار بتا رہا تھا وہ شخص وہ پترکار کی نفرتی ایجنڈا کون لوگ چلا رہے ہیں نفرتی ایجنڈے چلانے والے تو آزاد ہیں لیکن عدالت کیونکہ میرا ماننا ہے کہ نیائے پالکہ کا جو پورا رول ہے اس پر بہت بڑا سوال اس پوری پرکریہ نے اٹھایا ہے اب عصار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس خبر پر میرا پنچ یہ ہے کہ دیکھئے ایک بات تیہ ہو چکی ہے سرکار آلٹ میوز یا محمد زبیر سے اس لیے ناراض ہے کیونکہ جب انہوں نے نپور شرما کا وہ بیان ساروجین کیا تھا جس میں حضرت محمد صاحب پر نشانہ جو ہے ساتھی ہوئی نظر آ رہی تھی اس کے بعد اس کی ایک انتراشتری پرتکریہ ہوئی اور ایسا لگتا ہے کہ موڈی سرکار زبیر سے اس لیے بھی ناراض ہیں کہ انتراشتری یہ طور پر انہیں بدنام کیا گیا اس لیے ہر بات پر انہیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے انہیں پھسایا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ عدالتوں کو اور ایکٹیو ہونا پڑے گا اور انہیں سوو موٹو اس ماملے کا سنگیان لینا پڑے گا اور زبیر ہی نہیں انہیں پترکاروں کو بھی راحت دینی پڑے گی تو یہ میرا پنچ اس خبر کو آگے بڑھاتے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو ویواداسپد ہو سکتی ہے مگر اس سے پہلے میں ایک گھوشنا کر دینا چاہتا ہوں کہ عدالتوں کے پرتی میرے ذہن میں بے تہاشا عزت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نپور شرما پر دو ججوں نے سپریم کورٹ کے ٹپنی کی تھی جسٹس سوریکانت تو کتنی کتنا اشلیل پروپیگانڈا ان کے خلاف چلایا گیا تھا میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا عدالتوں کے من میں بھی کچھ آشنکائے ہیں کچھ ہچک آپ کو محسوس ہوتی ہے ڈر تو نہیں کہوں گا کچھ ایک ہزیٹیشن آپ سوچتے ہیں دیکھتا ہے یہاں عبیسار اس کا جو assessment ہے بہترین آکھلن نیائے پالکہ سے جڑے لوگ بار associations کے لوگ یعنی جو ادھے وقتہ ہیں ان کو ضرور کرنا چاہیے اور میں کئی بار سنتا ہوں ان کی باتیں اور ان کی باتیں سننے سے لگتا ہے کہ واقعی نیائے پالکہ میں ضرور کہیں نہ کہیں ایک دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے اور کئی جگہوں پر وہ ویقت ہوتا ہے کئی جگہوں پر ویقت ہوتا ہے اب جیسے کئی ججوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک جمانہ تھا جب کچھ ہی سال پہلے کہ چار ججوں نے پریس کنفنس کی تھی کیوں کی تھی کس بات کے لئے کی تھی ان میں الگ بات ہے کہ کچھ جج جو ہیں بلکل الگ ڈنگ کادی کے بعد میں را سبھا چلے گا ایکزیکلی تو ہمارا بس ابھیزار کہنا ہے اب پھر میں اس کیس پر آتا ہوں جو بنیادی ہمارا مددہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جبیر کا مسئلہ ہے اس طرح کے اسنگ کے معاملے اس دیش کے ہیں جبیر کا ہم لوگ اس لئے ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ایک جرنلسٹ ہے ایک فیکٹ چیکر ہے اور بہت سارے معاملوں میں اس بیوستہ کی کمیوں کو جو خبریں جو پلانٹ کی جاتی ہیں ان کو صحیح پرسپیکٹیو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے ان کا پلیٹ فارم لیکن یہ مت بھولیے کہ اس دیش میں ساڑھے تین لاکھ کے آس پاس لوگ جیلوں میں بند ہیں اور وہ بیچارہ دین ہیں ان کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ان فیکٹ وہ دنیا کے کسی بھی سوسنگت لوگ تانچرک دیش کی جیل میں ہونا نہیں چاہیے تھا اور ان کو آج تک جمانت نہیں ملی یہ دیش یہ جو ماملہ ہے وچتر اس لحاظ سے بھی ہے کہ اب جیسے آج جس ماملے پر انہیں بیل ملی ہے وہ ہے ان کا وہ ٹویٹ جس میں کسی کسی سے نہ کہنا فلم کی ایک تصمیر انہوں نے جاری کی تھی اب دلچس بات یہاں پر یہ بھاشا یہاں پر کہ جو ٹویٹ انہوں نے کیا تھا اگر واقعی دلی پولیس کو لگتا ہے کہ اس سے دنگے بھڑک سکتے تھے آپ نے ٹویٹر سے اپیل تک نہیں کی اس ٹویٹ کو ہٹایا جائے اور جس ایکاونٹ نے کیا وہ ایکاونٹ غائب ہو گیا اور سب سے بڑی بات اسے سارو جنک کرنے کا اسے اتنا لوگ پریعتہ دینے کا کام تو دلی پولیس نے کیا ہے تو اگر دنگے بھڑکانی کی ذمہ داری یا اس کا ٹھیکرا اگر پھوڑا جائے گا تو دلی پولیس پر ہے مطلب یہ کیسی اتنا کلپنا سے وچتر ہے دیکھیں ابھی سار مجھے ایسا لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر دیش میں جو تارکک اور وچاروان ناغرک ہیں ان سب کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ زبیر کے خلاف جو بنایا گیا ہے یہ کرافٹڈ ہے کیونکہ جتنے بھی معاملے بنے ہیں ابھی تک جو ایک کے بعد ایک جس طرح سے ایف آئی آر ہو رہی ہے اس سے منشا صاف ہے کہ زبیر لمبے سمیں تک جیل میں رکھا جائے سلاکھوں کے بیچے جائے اس کے ذریعے سندیش لمبا ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے اور اس میں میں کھل کر کہنا چاہوں گی کہ عدالتوں کا جو رویہ ہے وہ بے حد نراشا جنک بے حد بائز ہے کیونکہ ایک معاملے میں ہم نے دیکھا جس کی ہم نے چرچہ بھی کی تھی کہ زیم آلے معاملے میں آپ ترنت رہا دے دیتے ہیں ترنت کہہ دیتے ہیں کوئی پولیس گرفتار نہ کرے جبکہ اتنا بڑا بلندر تھا اس نے اپنی غلطی مانی تھی اور ابھی سار یہاں ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ وہی زبیر ہے جنکو جنکے ٹویٹس پر یوپی پولیس تمام پولیس ری ٹویٹس کرتے تھے جب نفرت کا ایجنڈا کرونا کے سمیں پھیلایا جا رہا تھا تو یہ اس زبیر کو فیکٹ چکر کے طور پر آپ تب برداشت کر رہے تھے لیکن آج پورا سسٹم چاہتا ہے کہ اسے ایک اندر رکھے دو مددے یہاں سے اٹھ کر آ رہے ہیں پہلی بات اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو فیکٹ چکنگ سے اتنی دکت ہے اور کیوں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی اپنے راجنیتک وچار دھارہ کے پرچار پرسار کے لیے اکثر ووٹس اپ کا استعمال کرتی ہے جہاں اس کے قریب سترہ سے بیس کروڑ سدس سے ہیں سکریے اور یہی وجہ ہے کہ فیکٹ چیکرز کو لے کر ان کو ہمیشہ دکت پیش آتی ہے اور دوسری بات پرمیلیج جی وہ جو سدرشن نیوز والا ماملہ تھا سدرشن نیوز کی وہ خبر ہی بھڑکا ہو تھی کیونکہ آپ ایک مسجد کو لے کر ایک مس ریپرزنٹیشن کر رہے تھے اور زبیر نے اتر پدیش پولیس کو شکایت کی تھی کہ یہ غلط بات ہے آپ اس پر ایکشن لیجئے ٹیک کیا تھا ٹیک کیا تھا اس نے اگر یہ آدمی بھڑکا رہا ہوتا تو ٹیک تھوڑنا کرتا پولیس کو مطلب کیا لوگ یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس دیش میں اصل میں ابسار بات یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو پکڑنے یا گناہ کو سماج سے ختم کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے ارادہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں جو لوگ آپ کے ارادوں پر سوال اٹھا رہے ہیں جو لوگ آپ کے بیوستہ سنچالن کے طور طریقوں کو غلط مان رہے ہیں اور لوگ تانترک مان رہے ہیں سمیدان ویروتی مان رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ آنند تیل تمڑے کو اتنے بڑے ویدوان کبھی کوئی ایسی ایسی حرکت انہوں نے نہیں جیون میں کی ہوگی جس کو آپ آپ رادک کا ہیں اور ان کو آپ نے جیل میں رکھا ہے آپ ڈاکٹر رم بیٹھ کر کی پوزہ کرتے ہیں مالا پاناتے ہیں ان کے خاندان کے ہیں ان کے ویسٹریت پریوار کے ہیں آپ ایک سے ایسے لوگوں کو جیلوں میں بند رکھے ہیں جن کا اسٹین سوامی آپ نے اتنے بزرگ آدمی کو جیل میں رکھا میں آواز اٹھا رہے تھے جن دنوں تیرہ سال کے لڑکے راج دروہ کے آروپ میں جھارکنڈ کی پولیس میں جھارکنڈ کی جیلوں میں بند کی جا رہے تھے اسی لئے میں اٹھا رہا ہوں سوال کہ جویر کا مسئلہ نہیں ہے ابھی سار دیکھئے اگر ساڑھے تین لاکھ لوگ بچارہ دین کہدی اس دیش کی جیلوں میں ہیں جن کو زمانت نہیں ملتی ان میں بیس پرسنٹ ٹھیک ہے سوالٹن سوالٹن سواجوں کے لوگ ہیں سوالٹن سواج کے جیلوں میں ایک چیز جس میں میں جوڑنا چاہوں گی کہ زبیر والا معاملہ اور اس طرح کے تمام معاملے ایک بات ساف کر رہے ہیں کہ زبیر نفرت کے خلاف سچ کو اجاگر کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے تیس تا جو گجرات میں آندولن جو ہوا تھا اس میں نیائے دلانے کے کام کر رہی تھی ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمانشو کے خلاف جیسے ہوتا ہے وہ کیا کر رہے تھے کہ آدیواسیوں کے ساتھ ظلم ہوا اس کا نیائے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہمارا آپ کا نہیں ہم آپ سب جو میڈیا کرنی ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ جو نیائے ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے والا ایک طبقہ سیویل سوسائیٹی زندہ رہنا ضروری ہے ہمارا آپ کا بطور میڈیا رہنا زندہ ضروری ہے یہ سارا جو سپیس ہے اس پر دراصل حملہ ہے جس میں زبیر سب سے بڑا چہرہ کیونکہ وہ جتنے دن تک اندر رہیں گے ہمارے آپ کے اوپر یہ پریشر رہے گا کہ ہم آپ کیا بولیں ہم پر لگاتار یہ پریشر رہے گا کہ ہم سرکار سے جو سوال کرتے ہیں تیوروں کو نرم کریں یا سوالی کرنا بند کریں اس لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ عام انسان کی ہوگی انہیں کہیں نہ کہیں ان تمام مددوں پر ایکٹیو ہو کر پرتیسکری ہو کر سامنے آنا پڑے گا اور رہت دینی پڑے گی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اس شرشہ میں شریک ہونے کے لیے انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات نمسکار